اب ہم یہ دیکھیں گے کہ indirect function کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم use کرتے ہیں آپ یہاں پہ example کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ i11 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہے پاکستان زندہ باد جبکہ یہ جو cell ہے اس کا address ہے i11 اور اس کا address ہے g11 اب ہم اس example کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ indirect function کیا ہوتا ہے let's suppose یہاں پہ میں indirect function لگا کے اگر میں اس cell کا address دوں تو دیکھتے ہیں address کے دینے سے کیا result آتا ہے equals indirect یہ cell address دیا ہے bracket close اور enter پرس کیا ہے تو میرے پاس تو پاکستان زندہ باد آتا ہے جبکہ اس کا cell کا address ہے g11 اب یہ دیکھیں کہ g11 cell address میں refer کیا ہے i11 cell number اب is 11 cell number ہے یہ والا جس میں لکھا ہے پاکستان زندہ باد اب indirect function جو ہے یہ کسی دوسرے cell کے reference کے لیے use ہوتا ہے اب ہم اس کی example جو ہے یہ data set سے دیکھیں گے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہے student names لکھے ہوئے ہیں row 1 میں from b1 to h1 اور a2 سے a7 تک جو ہے وہ subjects لکھے ہوئے ہیں اور subject کے according rows میں جو student name ہے columns کے headers ان میں جو header دیے گئے ہیں ان کے against subjects کا result دیا گیا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کے سارے data set کو جو ہے one by one sum لگا کے پھر اس کا average یا total account ہم just simply یہاں پہ ایک formula لگائیں indirect کے according اور ہم find out کر لیں average اور total جو ہمارے پاس numbers آتے ہیں اب وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پورے column کو select کرنا ہے select کرنے پہ right click کرنا ہے کر کے define name پہ click کریں گے اور یہاں پہ نام دے دینا ہے asad کا اب چونکہ میں نے پہلے سے define کر کے name دیئے ہیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے this name already exist name should be unique ٹھیک ہے اب اگر آپ نے already name define کر دی ہیں تو وہ already exist کرنے کی وجہ سے وہ آپ سے کہے گا کہ name آپ unique دینے اس سے ٹھیک ہے اس طریقے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو define کر دینا ہے against specific name اب جب آپ define کر دیں گے ان کو unique names کے ساتھ یہاں پہ ہم جو ہے data validation کی ٹکنیک کے ذریعے سے students کو one by one separately name type کرنے کی بجائے ان کو drop down list میں convert کر دیتے ہیں کیا کریں یہاں پہ select کریں گے اس cell کو select کرنے کے بعد data پہ جائیں گے اور data validation پہ جا کے data validation پہ click کریں گے اور یہاں پہ allows list اور اس کے source دے دیں گے اب source کیا ہے یہ ہماری جو row ہے وہ ہمارا source ہے یہ row student names کی اس کو ok کرنے کے بعد ok پہ click کریں گے اب آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے ایک list show ہو رہی ہوگی اب یہاں کرنا چاہوں دیکھوں گا equal average اس میں لگائیں گے indirect function اس cell میں bracket close and bracket close کریں گے اور enter press کریں گے اب چونکہ ہم نے کوئی value select نہیں کئی اس لیے کوئی answer ہمارے پاس نہیں آرہا ہے یہاں select کرتے ہیں asset کو تو میرے پاس یہ average آ جائے گی اگر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی average آ جاتی ہے اس طریقے سے ہم one by one average indirect function کو use کر count کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پہ count کرنا چاہوں total میں کیسے total لگاؤں equal sum indirect ہم کس سیل کا اوپل وارے سیل کی numbers کیونکہ ہم نے جو سیل ہیں ان کو name define کیا ہے bracket close bracket close enter press کروں گا تو یہ میرے پاس سبحان کے total numbers اور ان کی average آگئی ہے اب اگر میں یہاں پہ آکاش کروں تو اس کی average اور total numbers different ہوں منیب کی average اور total number different ہوں گے دعا کی average اور total number different ہوں گے شال کی average number اور total different ہوں گے تو اس طرح سے ہم indirect function کو use کرتے ہوئے name define کر کے ایک بڑے سے بڑے function کو ایک بڑے سے بڑے formula کو یا بڑی values کو put کرنے کی بڑے ہم indirect function کو use کرتے ہوئے short time میں زیادہ سے زیادہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں